موسیقی 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 اہم جگہ پر ہے اور یہاں پر یہ ملی رزلے کا ایک بہت اہم علاقہ ہے یہاں پر یہاں سے آپ تقریباً پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی آ رہے ہیں یہ تو اتنے سالوں سے یہ کام بھی نہیں ہو رہے تو وجہ کیا ہے کام نہ کرانے کی پھر بھی لوگ تو ویسے پیپلز پارٹی کو یہاں سے ووٹ دیتے ہیں کسی اور کو دکہ میں آپ کرتے نہیں پھر وجہ کیا ہے اصل میں ذر وجہ یہ ہے کہ ہم سو فیضت ووٹ یہاں پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں یہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں ہے جب الیکشن ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کینڈیٹ یہاں سے سو فیضت ون کر کے چلا جائے گا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے کام ہوں گے بلکل نہیں یہی مین وجہ ہے یہاں پر ہمارے اس علاقے کے کام نہیں ہو رہے منتخب نمائندے پسند کے حساب سے منتخب کیے گئے ان کے مرضی سے ٹکیٹیں ملی ہوئی ہیں اور وہ لوگ اسی میں انٹرسٹ رکھتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی سوشل بندہ میڈیا پر شور کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کرنے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں مرضی سے کام کروائیں گے ایک سسٹم ہے جیسے کوئی کانسیپٹ وڈیرہ شاہی کا تو گگر بھی ہمارے اس وڈیرہ شاہی کے حساب سے آج تک مار کھاتا ہوا آ رہا ہے یہ مجھے بتائیں کہ اگر جو چار سال ہم ذکر کریں بلدیاتی نظام کا تو چیئرمن یہاں پر پلز پارٹی کا یہاں کا ڈسٹک چیئرمن پلز پارٹی کا تھا تو انہوں نے بھی چار سالوں میں کوئی کام نہیں کروایا چار سال میں اتنے کام نہیں ہو جتنی ہمیں توقع تھی چار سال ایک بہت بڑا ٹینور ہوتا ہے اس میں میز یہاں پہ ہمارے چیئرمن صاحب نے کچھ گھوٹوں کی لائٹ دی تھی اور کچھ جو مین گلیاں تھی یہ گگر سٹی میں دس بارہ گھوٹ آ رہے ہیں اس میں کچھ گھوٹوں کی ڈرینیج لائن ملی ہمیں اور ان کا بھی خستہ حالی کے شکار ہوئی اس میں کرپشن ہوئی ہے پراپر کوئی کام نہیں ہوا تو اس حوالے سے کام ہوئے لیکن اتنے اتنی توقع کے مطابق سو فیصد نہیں کام ہوئے تیس پہنٹیس فیصد کام یہاں پہ ہوئے پچھرے چار سال ادوار میں اور یہ تقریباً پندرہ بیس ہزار کی آبادی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے گگر تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے اب شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور افسوس کی بات ہے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے پندرہ بیس سوئی پر بھی رکھے ہوئے ہیں ٹاؤن کمیڈ کی طرف سے تو یہاں کبھی کبھار کوئی بندہ نظر آتا ہے صفائی کے لیے ادروائیز آپ گندگی یہاں دے سکتے ہیں کوئی صفائی نہیں ہوتی کوئی نظام نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ صورت اللہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی پل نہیں بنا ہوا جس کی وجہ سے یہاں پر متعدد جو ویلیجز ہیں ان کا رابطہ اس گگر پھاٹک کے ایریا سے بہت مشکل سے ہوتا ہے آپ نے پھوٹیجز میں دیکھا ہوا کہ لوگ یہاں پانی میں سے کراس کرتے ہیں یہاں پر یہ اس جگہ پہ جہاں کھڑیں یہاں پر ڈسٹرک کانسل کی جانب سے یہ پل تو منظور کیا گیا ہے لیکن صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیوں یہ پل نہیں بن رہا اور کتنے عرصے سے یہ علاقہ جو ہے اس تکلیف کو فیس کر رہا ہے دیکھیں ہمیں تقریبا یہاں آئے ہوئے پندرہ سے بیس سال ہو گئے پندرہ سے بیس سال سے لے کر یہ یعنی کہ ضرورت ہے عوام کی یہ جو گگر ندی ہے یہ کافی یعنی کہ ایک پرانی ندی ہے تو اس کو ملانے کے لئے آگے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ پورا گگر کا جو شہر ہے اس میں سب سے بڑا جو کبرستان ہے جہاں انسان دفن ہوتے ہیں وہ ہمارا ندی کے دوسری سائٹ پہ ہے تو یہ یعنی کہ ایک اہم ضرورت ہے کہ یہاں سے میت لے جانا ایک یعنی کہ بہت بڑی تکلیف کا باس ہے دوسری بات یہ ہے کہ آگے بیس سے بائیس گوٹ ہیں کہ بمبو گوٹ ہے محمد ابراہیم کلمتی گوٹ ہے رمضان گوٹ ہے سالار جوکھیو گوٹ ہے قادر نگر ہے تو یعنی کہ لاکھوں کی تعداد کی آبادی ہے آگے تو ان کا روز مرا کے ایشیا لینا آنا جانا یہ گگر کے شہر سے ان کا جو ہے نا یعنی کہ روز مرا کا ایک تعلق ہے جس سے وہ آتے جاتے ہیں تو اس کے لئے ہر وقت اور جو ہے نا ہر یعنی کہ مہینے میں عوام مطالبہ کرتی رہتی ہے اپنے جو ہے نا وہ اس یعنی کہ تک کے نمائندوں سے کہ بھئے اس چیز کو دیکھا جائے یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے اور اس کو جو ہے نا فل فور جو ہے نا وہ بنایا جائے تو اس صورت میں جو یعنی کہ عوام کی ساری ایک یعنی کہ وہ جو چلی مہم چلی تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہاں پل بنایا ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے حالانکہ یہ دس پندرہ سال سے یہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے ایک بجٹ یعنی کہ دیا ہمارے ایم پی اے صاحب نے تو وہ چھے لاک کی ہے یا آٹ کی ہے یا دس لاک کی ہے تو اس میں سے یعنی کہ انہوں نے کہا ہم یہاں سے راستہ بنائیں گے پیم ڈال کے جس کو بھی تقریباً تین مہنے سے زیادہ ہو گیا انہوں نے جو اعلانات کیے تو یہ تین مہنے میں انہوں نے یہ چیز اتاری ہے ابھی تک یہ مکمل راستہ بنا نہیں ہے کہ آنے جانے والوں کی تکلیف کم ہو جائے اور ان کو جو ہے نا راستہ جو ہے وہ آنے جانے کے لیے صحیح آنے کے بنایا جائے تو یہ ہمارے اپیل ہے کہ ہمارے نمائندے اور جو ہے نا دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے اور صوبہ ہے اسلام جمہوریہ پاکستان ہے یہاں ایسوں کو نوازہ جاتا ہے جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی وہ یہاں کروڑا عربہ پتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ملک کی سیاست کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے اور یہاں جو ہے جس کے یعنی کے وونٹوں سے ہمارے منشٹر بنتے لوگ اوپر جاتے ہیں ان کی ضرورت کے لیے ایک راستے کو بنانے کے لیے اور جو ہے ڈرینریج ہو گیا اور پانی کا سسٹم ہو گیا یعنی جو بنیادی سہولت ہیں اس کو دینے کے لیے ہمارے نمائندوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں یہ بتائیں کہ ابھی تو یہ اس ندی میں سے گگر کے ڈرینیج کا پانی گزر رہا ہے تو اس سے بھی لوگ جو ہیں وہ پانی اندر سے گزر کے وہ جو تیس پہ انتیس گاؤں ہیں ان کے لوگ آ جا رہے ہیں لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر تو یہاں پر پانی اور زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ رابطہ منکتہ ہو جاتا ہوگا ان گاؤں کا پھر یہ چاہے وہاں کوئی ڈیلیوری کیس کا مسئلہ ہو چاہے بیماری کا مسئلہ ہو چاہے میت کا مسئلہ ہو یہاں سے گزرنا ناممکن ہے بارشوں کی موسم میں یعنی کہ گزرنا بھی موت کے اوپر کھیل کے گزرنا ہے اگر ٹریک سے اوپر جائیں گے تو اچانک کوئی اگر ٹرین آ جائتی ہے تو اس سے علاقت ہو جائے اگر نیچے سے تو آنا بلکل ناممکن ہے اتنی بڑی ندی ہے اور اتنا زیادہ اس سے پانی جاتا ہے کہ جس کے یعنی کہ گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ایک ندی موت کا سبب بھی ہے عوام کے لئے اور دوسری طرف ہمارے نمائندے ہیں جو یہ عوام کی یعنی کہ تکلیف کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی راستوں سے گزر کر آپ کے پاس ووٹ لینے بھی آتے ہوں گے تو پھر اس وقت ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے ان سے بات کی کیا ووٹ تو لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا پل ہے وہ نہیں بنا دیتے تو یہ ایسا ہے کہ ہر سال یعنی کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو ووٹ کے لئے تو وہ آتے ہیں وہ وعدے کر کے جاتے ہیں کہیں کے جاتے ہیں ہمارے سندھ کے عوام دوسرے الفاظوں میں یہ کہا جائے کہ میمان نواز ہیں کہ بھئی جو چل کے آیا اس کے لئے دل بڑا کر دیا بھئی ٹھیک ہے ہمارے جو ہے نمائندے نے اس مرتبہ نہیں کیا دوسری مرتبہ کرے گی تو وہ ایک یعنی کہ اس کو دوسرے الفاظ میں شعور کہا جائے اس شعور کا یعنی کہ جو عذیت ہے وہ ان کو وہ جو عزت دیتے ہیں وہ جو مان دیتے ہیں وہ جو آئے ہوئے کیونکہ ٹھیک ہے ہمارا کام آئندہ ہو جائے گا تو اس کی سزا یہ جو ہے نا ابھی تک کٹ رہی ہے پھر دیکھتے ہیں کتنے نسلے کٹیں گی مرحب آسرے پہ چلتے ہیں اور آگے بھی آسرے پہ چلیں گے جی اسی طرح ہیں یعنی کہ کام دیکھیں نا اگر سو فیصد میں سے پچاس فیصد ہو پھر بھی صحیح ہے ہمارے نمائندے ہیں یعنی کہ ان کو تو کام کرنے ہیں یہاں ایسا ہے کہ کوئی پانچ فیصد بھی ہو جائے تو جب سے یعنی کہ یہ پاکستان بنا ہے یہ گوٹ ہیں اور یہ ایک گگر ملے ایریا ہے اور یہاں کے دس سے پندرہ ہزار کی آبادی ہے اس سے بھی یعنی کہ زیادہ گھر ہیں تو اتنے بڑا شعر کے ہونے کے باوجود بھی یہاں کے جو کام ہیں وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے اور عوام کے مسائل سن کر اس کو حل کرنے میں یعنی کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک یعنی کہ کامیاب ہوئے ہوں یہ ادھر پورے کے پورے عوام کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں بنیادی سولوتیں مہیا کی جائیں جی ناظرین گگر فانٹک کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو انکروچمنٹ کا بھی اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نیشنل ہائیوے پر بنا ہوا شہر ہے یہ تو وہاں پر یہاں پر ٹریفک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں اور یہاں پر ایک تو انکروچمنٹ پھر انکروچمنٹ کے بعد اس طرح غیر کانونی پارکنگ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں سے گزرنے والوں کا کے لیے بھی خود علاقہ مکینوں کے لیے بھی تو اس پر بات کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکین کیا مسائل ہیں یہاں پر یہ ٹریفک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں یا انکروچمنٹ کے حوالے سے نیشنل آئیوے پر اتنی تیزی سے انکروچمنٹ ہو رہی ہے سر یہ مسلسل گگر فاتک کی صورت آل جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ نیشنل آئیوے مین سٹاپ گگر فاتک پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دن بہ دن روزانہ یہ انکروچمنٹ والے یہ گاڑیاں یہ رونگ سائٹ پہ یہ کوئی کانون نہیں ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بلکل سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں پہ اور ان کے منتھلی اور ہفتہ وار یہ ان کے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے پولیس والوں نے ٹریفک پولیس والوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ پیسے وکرہ لے رہے ہیں ان سے اور روزانہ کے یہاں پہ گگر فاتک میں ہاتھ ساتھ معمول بند گئے ہیں یہاں پہ روزانہ کئی بندوں کی جانے جاتی ہیں ان گاڑیوں کی وجہ سے ان روڈ کی سافترائی کی وجہ سے یہاں پہ رونگ سائیڈ پہ گاڑیاں اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں بندے اور یہ ٹرکیں جو یہاں پہ کھڑی کی ہوئے ہیں انہوں نے یہ تقریباً گگر میں جو بندے ریائشی ہیں وہ تقریباً روزانہ ایک دو بندے تو مری جاتے ہیں سو ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے سند گورنمنٹ سے کہ یہ نیشنل ہائیوے کی جو سسٹم میں انکروچمنٹ والا یہ ختم کر کے ان کو اپنی جگہ دی جائے جیسے یہ روٹ ساف ہو جائے اور بندوں کی جانے محفوظ ہو جائے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں معمول ہے کہ حادثات کا ہونا تو پھر کیلہ کا مقین خاموش بیٹھیں یہ اسی طرح یہ کر یہاں پر یہ رکشے کھڑے ہیں یا چنگچی یا گاڑیاں کھڑی ہیں یہ بھی تو یہاں کسی کے لوگوں کی ہوں گی باہر کے لوگوں کی تو نہیں ہوں سر بلکل یہی ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایک دو بندے کی کوئی گاڑی یہاں سے نکل جائے مجموعی طور پر اجتماعی بات کر رہے ہیں کہ سارے جو یہ گیر کانونی گاڑیاں یہاں پر کھڑی رہتی ہیں یہ ہمارے لئے نقصان کر رہے ہیں ہمارے بی بی بچے باہر نکلتے ہیں اور یہاں پر روڈ کے صورتحال جو ہے بہت خراب ہے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں اور ہمارے پیاروں کی جانے جا رہے ہیں اسے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے خدارہ یہ معاملہ حل کیا جائے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہاں پر ہائیوے کی وجہ سے بہت تیزی سے ٹریفک گزرتے ہیں بہت تیزی سے گاڑیاں جاتی ہیں ایک اور بھی معاملہ ہے کیونکہ آپ کا یہ سٹاپ شہر ہائیوے کے دونوں اطراف میں تو پل بھی نہیں ہے آپ کے پاس جو پیدل چل کے جانے والوں کے لئے تو یہ بھی تو ویسی روڈ کراس کرتے ہیں تو یہاں سے بھی تو حادثات ہوتے ہوں گے جی سر بلکل اس کا مطالبہ ہم نے کیا ہے کئی بار اتجاج بھی ہوئے اس کے لئے کہ مین اسٹاپ ایک پل بنائی جائے جیسے بندے اس سائیڈ والے اس سائیڈ جا سکیں اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو لیکن کوئی بھی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اور سندھ حکومت وفا کی حکومت بلکل خامیوش ہے پتہ نہیں ان کو یہ نیشنل ہائیوے گھگر فاتک نظر کیوں نہیں آتا بہت سارے مصیبتیں تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہے گھگر کے عوام کو جیسے وقت ہمارے ساتھ پیپلس پارٹی کے مقامی رہنماء واجد گبول صاحب موجود ہیں ان سے باتجت کرتے ہیں اور پیپلس پارٹی کا سندھ حکومت کا موقف جانتے ہیں خیزہ بہت شکریہ آپ کا یہ بتائے گا کہ گھگر اتنا قدیمی علاقہ ہے اور پورا پیپلس پارٹی کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ اور ووٹ کرنے والا علاقہ ہے لیکن پھر بھی آج تک یہ مسائل میں گھرا ہوا ہے جی بلکل ایک تو یہ بات بلکل درست ہے آپ کی کیونکہ آبادی کے حساب سے یہ انڈسٹریل زون ہے یہاں پر یہاں پر ڈیلی روٹین میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے مسلسل پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے آتے ہیں اس وجہ سے آبادی بڑھنے کے وجہ سے کچھ ایشیوز ہیں لیکن دیکھا جائے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ دن پہلے کی کہ ایک ڈیٹھ سال پہلے کی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر چھتیس گھوٹھوں کی پانی کی سکیم دیئے اور وہ یہاں پر لگ چکی ہے جس کا کام مکمل ہو چکا ہے چھتیس گھوٹھوں کی جس میں گگر سٹی آپ کی موجود ہے آپ کی اڑوس پڑوس کی جتنے گاؤں ہیں وہ سارے گاؤں کی یہاں پر چھتیس گھوٹھوں کی پانی کی سکیم مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو روڈ کی حالت خراب ہے اس کی مین وجوات جو تھی وہ تھی سیوریج لائن کی کیونکہ یہاں کی سیوریج لائن پوری ڈیسمس ہوئی تھی خراب ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹینڈر کروایا پورے گگر سٹی کے گھوٹھوں کی جو ہے وہ سیوریج لائن جو ہے وہ نہیں لگوا دیئے اس کے بعد الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں کے جو منتقب نمائندے ہیں ہمارے ایمینے صاحب ہمارے ایمپیے صاحب انہوں نے گگر کے لیے روڈ کا کام بھی مکمل کروا دیا ہے جو انشاءاللہ فیبروری کی لاست تاریخ تک پچھلے مہینے اسی جگہ پر جس لوکیشن پر ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے ایڈمنسٹر ڈسٹرک ملیر کے نورسن جوکیو صاحب تھے ہمارے ایمپیے صاحب تھے وہ یہاں پر آئے تھے یہاں پر تفصیلی ہماری بات چیت ہوئی تھی اور روڈ کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والا ہے ٹینڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے پانچ سے سات کلومیٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں جس میں گگر کے مین روڈ گگر کی گلیاں تمام مکمل ہو سکتی ہیں اس میں وہ انشاءاللہ فیبروری میں سٹارٹ ہو جائے گا ابھی پندرہ سال ہونے والے ہیں حکومت کو چودہ سال ہو گئے چار سال آپ کے چیئرمنشپ کے بلزادی کے گزر گئے پھر ابھی بھی ہوں گے تو یہ اتنے عرصے میں ہوئے کیوں نہیں دیکھیں مسلسل کام چلتا رہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہ ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا کہ چھتیس گھوٹوں کی پانی کی جو اسکی میں بہت بڑا ٹینڈر تھا میں سمجھتا ہوں ڈسٹرک ملیر پورے میں سب سے بڑا ٹینڈر ہوا ہے چھتیس گھوٹ کیونکہ وجوات یہ ہیں یا موٹر خراب ہو جائے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اوپر کی جگہ ہو جہاں پر پانی نہ پہنچ پاتا ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مکمل گگر سٹی کو پانی نہ ملنا یہ ناممکن سی بات ہے پورے گگر میں الحمدللہ پانی کی لائن بھیج چکی ہے اس میں پانی آ رہا ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ کمپنیاں کمپنیاں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں ان سے بات کر کے ان سے جو ہے یہاں پر پانی کے پلانٹ بھی تقریباً ہر گوٹ میں آپ کو آجی جنگی خان گوٹ ہو یا آپ کا غلام محمد گوٹ ہو ہر گوٹ میں آپ کو پانی کا صاف پانی کا منرل وارٹر کا پلانٹ آپ کو ملے گا لوگ وہاں سے بھی پانی برتے اور لائنوں میں بھی پانی آ رہا ہے الحمدلہ ڈرینیج اور سیوریج کا بتائیں کہ وہاں پر بھی لوگوں نے یہ ایشوز بتائے کہ یہاں پر ڈرینیج کا نظام اور سیوریج کا نظام نہ کر رہا ہے گلیوں میں ٹوٹ پوٹ کا تو پہلے ہی شکار ہے لیکن پانی کے نیکال کا بھی بڑا مسئلہ ہے دیکھیں سیوریج کی لائن نہیں ڈلی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ پوری گگر سٹی کی جو ڈرینیج لائن تھی سیوریج کی وہ نہیں ڈلی ہے اس کے بعد کچھ گلتیاں ہماری اپنی بھی ہیں میری یہاں پر مارکیٹ ہے میں نے کیا کر دیا اپنے مارکیٹ کے سامنے دو ڈمپر مٹی کے ڈلوا دیئے اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر پانی کھڑا آپ کو نظر کہیں بھی نہیں آئے گا پانی سیوریج میں چلا جاتا ہے وہ مٹی اتروانے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ بن جاتی ہے اور وہ مشکلات ہمیں ہی پیدا ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں میری جگہ اوپر ہو گئی لیکن میری وجہ سے دس لوگوں اور کو تکلیف ہوتی وہ وہاں سے کیچڑ سے گزرنا پڑتا ہے یہ کچھ وجوات ہماری اپنی بھی ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گگر جو ہے وہ ایک روزگار کا گھڑ سمجھا جاتا ہے یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جو روزگار کی وجہ سے وہ یہاں پر ڈیلی آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسئلے بھی بڑھتے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہمارا کام یہاں پر مکمل ہے لیکن الحمدللہ پیپس پارٹی نے بہت سارے کام کی ہیں بہت سارے کاموں کے ٹینڈر ہو گئے جو انشاءاللہ فیبروری کے لاست تک سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں اس میں ایک اہم جو ایشو ہے وہ یہاں پر گگر ندی ہے اس میں پل نہیں بنا ہوا ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہاں صرف ایک میٹی ڈیلیوی ہے ٹیلا بنا ہوا ہے تو یہ ایک چھوٹا کام ہے چھوٹی سکیم ہے تو وہ کم سے کم بنا کر بھی آپ ان تیس پینتیس گھوٹھوں کو سہولت فرام کر سکتے ہیں تو وہ ابھی تک پل کیوں نہیں بنایا ہے دیکھیں پل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پل جو ہے وہ ریلوی کے پل کے بالکل نیچے آتا ہے اور ریلوی کی دونوں طرف سے اس میں ریلوی کی زمین آتی ہے کچھ دن پہلے کا ایشو ہے یہاں پر ابراہیم گوٹ آتا ہے جو ریلوی کے ساتھ آتا ہے وہاں پر پانی کا کام چل رہا تھا وہاں پر ریلوی کی پولیس آئی وہاں سے سرکاری جو کام چل رہا تھا ان کے بندوں کو لے کر چلی گئی اب ریلوی کیا کہتی ہے کہ اگر آپ پانی کی لائن بھی ڈال رہے ہو تو آپ کو اس کی ٹیکس پہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا رینڈ پہ کرنا ہے سالہ نہ رینڈ پہ کرنا ہے ایک سرکاری کام ہو رہا ہے ایک گاؤں کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے رینڈ پہ کرنا پڑے گا ہر سال کا اس کے بعد آپ کوئی کام کر سکتے ہو اس لیے جب تک وہاں این او سیز آتی ہیں ریلوی کی جب تک وہاں پہ جو بات چیت ہوتی ہے ریلوی کی اس سے پہلے آرزی طور پر جو ہے ٹیمپریری وہاں پر مٹی ڈال دی گئی ہے اور روڈ کو پہلے سے بہت زیادہ بہتر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ آ جا سکے اسپتال اور اسکولوں کے حوالے سے بتائیں وہاں ان کی بھی تو خاصتہ حالت ہے اور خاصتہ پر اسپتال کے حوالے سے ہے کہ پہلے یہ چوبیس گھنٹے ہوتا تھا اب چوبیس گھنٹے اسپتال نہیں ہے تو اتنا بڑا آریا ہے کراچی کے جو بڑے اسپتال ہیں وہ تو بہت دور پڑتے ہیں یہاں پر تو اس اسپتال کو پھر چوبیس گھنٹے تک کے لیے کیوں نہیں اس کو فنکشنل کیا جاتا جی بہترین آپ نے قسطن کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے ہماری پچاس بیڈ کی ہسپیٹل جو ہے وہ سمار گوٹ میں بن رہی ہے جس کا کام چل رہا ہے پہلے اس میں کچھ زمین کا ایشو تھا اسٹیل مل زمین الارڈ نہیں کر رہی تھی لاسٹ ٹائم اس کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے اور الحمدللہ زمین بھی الارڈ کر چکی ہے اسٹیل مل اب وہاں پر پچاس بیڈ کی ایک بہترین ہسپیٹل بن رہی ہے جو یہ گگر سٹی ہو گئی اڈوس پڑوس کے گھوٹ ہو گئے یہاں تک کہ گلشن عدید کے لوگ اور وہ بھی ہماری یوسی میں آئیں گے اور وہ بھی ہمارے پاس آگے علاج کروائیں گے بہترین پچاس بیڈ کا جو ہے ہسپیٹل وہاں پر بن رہا ہے رہی بات اسکول کی تو میں آپ کو دعوت دوں گا اگر آپ چاہیں ابھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں میری اسی گلی میں سامنے پرائیمری اسکول تھا اس کا کام ابھی چل رہا ہے پہلے وہ اسکول بلکل چل رہا تھا ابھی بھی وہ اسکول چل رہا ہے لیکن اس کی بیلڈنگ کا کام ابھی ہو رہا ہے وہ ڈبل فلور جو ہے دو منزولہ بلڈنگ بن رہی ہے الحمدللہ یہ بھی سندھ ایڈوکیشن کا کام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈوکیشن منسٹر نہیں کروائی ہے اچھا یہ ایک اور چیز کہ جو ڈیشنل ہائیوے کے ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا جو یہ شہر ہے یہ نیشنل ہائیوے پر ہے دونوں اطراف بھی ہے تو ایک تو یہاں پر یہ پول نہیں ہے پیڈسٹین کے لوگوں کو کراس کرنے کے لیے نیشنل ہائیوے کراس کرنا پڑتا ہے اور وہاں آپ کو پتا ہے ٹریفک کتنی تیزی سے چلتی ہے تو بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہوں گے یہاں پر اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر تجابزات کیوئے ہیں غیرکارنونی پارکنگز ہیں وہاں پر چنکی بڑی ٹرکیں ہیں اور بہت سارا آدھا نیشنل ہائیوے تو یہاں کے ان ڈرائیوز نے بلوگ کیا ہوا ہے تو اس پر کبھی کوئی کاروائی یا کوئی ایکشن یا کوئی اس طرح پلان کے پول بھی بنایا جائے اور یہ انکروچمنٹ بھی ختم ہے دیکھیں یہ ٹیمپریری کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں ٹریفک کی جانب سے پولیس کی جانب سے یا کبھی اگر وی آئی پی مومنٹ ہو تو اس کے دوران ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جب ٹریفک پولیس چاہے تو وہ ٹیمپریری ان کو ہٹا دیتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پروپر پارکنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے ٹرالے اور جو بڑی گاڑیاں ہیں زیادہ تر وہ ہے آپ نے خود وزٹ کیا ہوگا کہ ٹرالے وغیرہ جو ہے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ مختلف کمپنیز میں جب جا رہے ہوتے ہیں لوڈنگ کے لیے یا ان لوڈنگ کے لیے واپسی آ رہے ہوتے تو وہاں پر وہ آ کے پارک ہوتے ان کے لیے ٹریفک پلان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے لیے ایس ایس پی ٹریفک جو ان کو بھی کہا گیا ہے پہلے ریٹن پہ یہاں پر کچھ دوستوں نے اپلیکیشنیں بھی دیئے کہ اس کو کلیر کروایا جائے تو ٹیمپریری تو اس پہ ہوتا ہے لیکن پروپر اس پہ کوئی فائنل حل نہیں ہوا ہے انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم ایس ایس پی سے کوئی میٹنگ کر کے ان کو یہ وزٹ کروا کے اور ان کو بتائیں کہ آپ کو یہ کلیر کروانا چاہیے جس کی وجہ سے ٹریفک آنے جانے میں تھوڑے مسائل پیدا ہوتا پیڈسٹین بریج بھی جی جی اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنے ایم پی اے سے اور ایم اے ساپ سے بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو رزاقاباد اور آگے عبداللہ گھوٹ پہ بند رہے ہیں ابھی نئے جو کنکریٹ سے جن کو بنایا پہلے لوئے کے استعمال ہوتے ہیں اب کنکریٹ کے انشاءاللہ ہم اپنے ایڈمنسٹر ساپ کو کہے کہ یہاں بھی کروائیں گے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی گگر پھاٹک کے اور گگر پھاٹک کے مسائل پر ہم نے باتجیت کی یہاں کے مسائل سے آپ کو آقاہ کیا اور علاقہ مکینوں کی گفتگو بھی آپ نے سنی جسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ کراچی کا وہ علاقہ ہے اگر آپ کراچی سے باہر جائیں گے نیشنل آئیوے سے تھٹا کی طرف تو یہ آخری علاقہ ہے اور اگر وہاں سے آپ کراچی میں داخل ہوں گے تو یہ کراچی کا شروعاتی علاقہ یہاں سے کراچی کا آغاز ہوتا ہے لیکن مسائل ویسے ہی ہیں جیسے سندھ کے باقی علاقوں کے باقی دیگر علاقوں کے یہاں پر بھی لوگوں کو ابھی تک بنیادی سہولتیں فرام نہیں ہیں ان کا ابھی تک وہ لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہیں یہاں پر کراچی کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ کراچی کے ایسا علاقہ جس میں جس کے چاروں اطراف میں انڈسٹریز ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر روزگار کے لیے یہاں بستے ہیں آ کر اور پھر وہاں سے اس کے اس شہر کے بیچ سے جب نیشنل آئیوے گزرتا ہو تو آپ تمام لوگوں کے خیالات میں آتا ہوگا کہ یہ علاقہ تو بڑا ترقی آفتا ہوگا لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کی حالت اظہار آپ کے سامنے تھی کہ یہاں سڑکے نہیں بنی ہوئیں کافی لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی پینے کے پانی سے محروم ہیں تجاوزات کے ایشیوز ہیں ٹرافک کے ایشیوز ہیں نیشنل آئیو کو کراس کرنے کے لیے یہاں پر پل نہیں بنا ہوا اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ کچھ اسکول بند پڑے ہیں ہسپتال یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے یہاں پر نہیں ہیں کچھ گھنٹے ہسپتال کھلتا ہے اور یہاں سے اگر جنہ یا سیول ہسپتال کے ہم بات کریں تو میرے خیال میں ان کو تو یہاں سے تھٹا قریب پڑے گا جنہ ہسپتال اور سیول ہسپتال یہاں سے بہت دور ہیں تو اس سلسلے میں ظاہر ہے جہاں پر اور یہ نہ صرف گھگر پھٹا کا یہ علاقہ ہے جو یونین کاؤنسل بھی ہے اور تقریباً کوئی بیس ہزار کے آبادی کا علاقہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگز میں اس کو بہت سارے اسے گوٹھ لگتے ہیں جو کوئی تیس چالیس سے زائد گوٹھ ہیں تو اس طرح اس پر اس علاقے کے آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ اس آبادی کے اقب میں یہاں سے گھگر ندی گزرتی ہے جہاں پہ اس وقت تو سیوریج کا پانی نکل رہا ہے لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ علاقہ اور اس کے بعد جتنے بھی گاؤں آتے ہیں وہ سارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور پھر جتنے بھی لوگ ندی کے اس طرف رہتے ہیں جتنے بھی آبادی ہیں اور وہ بھی ہزاروں کے آبادی ہیں وہ جب تک پانی اوپر ہوتا ہے تب تک ان کا رابطہ اس علاقے سے منقطع رہتا ہے اور وہ لوگ بڑی مشکلات سے ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو پپلز پارٹی یہاں پر اقتدار میں یہاں سے ہنڈر پرسنٹ ووٹ لیتی ہے پپلز پارٹی کو یہاں سے ووٹ ملتا ہے لیکن ابھی بھی عوام کے مسائل جن کے تو ہیں تو ظاہرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کے لوکل گورنمنٹ کی بھی ہم بات کریں بل جاتی نظام کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی کوئی بڑا ریلیف نہیں دیا تو بہرحال آج کے پروگرم میں ہم نے آپ کو گگر پھاٹک کے حالات دکھائے وہاں کے مسائل دکھائے اور وہاں کے لوگوں کی بات چیت آپ نے سنی اس کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا کراچی کے باگی دیگر اس طرح پستہ علاقوں کا ہے اور باگی جیسے طرح سندھ کے دیگر علاقوں کا ہے تو گگر پھاٹک بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے آج کے پروگرم میں اتنا ہی اجازت دیجئے حالا حافظ